ہیلو ایپری بارن ویرکم بیک ٹو میرے چینل بتاؤ کیسے ہو آپ سب اچھو ہوں گے بھلے چنگے ہوں گے فرنس میں یہاں بنانے جا رہی ہے اپنے ہزبین جی کے لئے لنچ تو صبح صبح ساعت پہ جو تک کہ نکل جاتے ہیں تو بریکفرس بنانا لنچ بنانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے جلی جلی میں تو میں آج بھول کے لئے کھیچری بنانے جا رہی ہوں ویجیٹیبل کھیچری تو سوچے چلو آپ کے حسین کر دوں یہاں پہ میں نے بہت ساری سبجی کٹنگ کر رکھا ہے آلو بینگر بیمز گاجر مٹر فول وہ بھی جتنی ساری سبجی سب کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا دال چاول بھی ریڈی کر لیا ہے آدھا ڈبا میں نے ڈال لیا ہے آدھا ڈبا چاول بھی لیا ہے بھوک چاول بھی لیا ہے آیا تیل کو کر لیا ہے آترکے کے لئے میں نے لیا ہے جیرہ سکھی میرچی اور اکتیس پتہ اسے وہ بہت اچھی آتی ہے سوات بڑھ کے آتا ہے اگر آپ یہ ترکہ لگا دو گے تیس پتہ کا سکھی میرچی کا تو پھر ہم نے اس کو چٹکنے دیں گے اس کے بعد میں نے جو بھی سبجی کٹنگ کر رکھی تو اس کو اچھا سے دھو کے اب اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے سبجی بھوننے سے کیا ہوتا ہے کہ سوات اچھی آتی ہے میں نے اس میں لوکی بھی دیا ہے آپ کے بعد جتنی ساری سبجی ہونا آپ دیئے بہت ہی ٹیسٹی بنتی اور ہیلڈی بھی رہتی ہے یہ اس کے بعد دالچاول کو بھی میں نے دھون لیا ہے اب اس کو بھی میں رکھ دوں گی اس کو بھی ایک سے دو منٹ بھونوں گی اور اس میں پھر نمک اور ہلی ڈال کے بھی بھون دیں گے ہلکا سا ایتھے کہ سوات بہت بڑھ کے آئے گی سو فرنس نمک ہلی دے کے بھی میں نے جسے بھون لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے تھوڑا سی ہری میس کٹنگ کر رکھی ہے آپ جتنا ٹھیکا کھا سکتے ہو آپ اتنی ملسی دے سکتے ہو آپ نے ادرک کو بھی کرس کر کے رکھا ہے یہ خوزبو بہت بڑھیا آتی ہے اور کھچری اور بھی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ اس میں ادرک دے دوتے ہو اب اس کو ہم لوگ لگا دیں گے اس کے بعد دو سے تین سیٹی آنے دیں گے میرے ہیں تو دو سے تین سیٹی لگتی ہے آپ یہاں کتنا لگے ہیں آپ اس حساب سے کرنا گیس کو سیم کر دیں گے پکتی نہیں ہے اس وجہ سے اور اس کو آنے دیں گے دو سے تین سیٹی اور ہماری کھچری بن کے ہو گئی ہے ریڈی یمی سا کھچری ہیلڈی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اپنے خاص سیئر کیا ہے تو کمنٹ کے بتانا کیسا لگا پسنا ہے تو لائک کرنا نہیں ہو تو سسکرائب کرنا میروں گی فیلی نیکس ویڈیو میں تک لیا بائی بائی ٹھانک فور واشنگ